السلام علیکم کائنئرز آج ایک نئی ویڈیو کی ساتھ خوشاندید امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے ٹک ٹاک کی بارے میں دوری حاضر میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی فائدوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر چیز کی دو رخ ہوتے ہیں ایک اچھا اور ایک بورا آج کل ہماری سوسائیٹی میں ہم جب کسی ایسے آدمی سے بات کرتی ہیں جو سوشل میڈیا سے واقفیت نہیں رکھتا ہوں ان کا کہنا کچھ یوں ہوتا ہے کہ ٹک ٹاک فہاشی کا اڈڈہ ہے لیکن میری نزدیک یہ بات غلط ہے کیونکہ میں نے بتایا نا کہ ہر چیز کی دو رخ ہوتے ہیں یہ ہماری اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کس طرح کی کنٹینٹ ڈالتے ہیں ہمارا کنٹینٹ اچھا ہے یا بورا ٹک ٹاک ہم کو اس سے منع نہیں کرتا کہ وہاں پر ہم اچھے ویڈیوز نہ ڈالے یہ تو ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے ہم کس طرح کی ویڈیوز ڈالتے ہیں اس طرح اگر ہم کسی دوسری سوشل پلیٹ فارمز پر چلتے ہیں جیسا کہ فیس بوک ٹویٹر یوٹیوب تو وہاں پر بھی بورے اور اچھے چیزیں ہوتے ہیں لیکن ہمارے نوجوانوں کا زیادہ تر وہاں پر پوسٹ کس طرح کی ہوتے ہیں اگر ہم فیس بوک کا ویزٹ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کچھ اس طرح کی پوسٹ ملتے ہیں لڑکی کی تصویر لگی ہوتی ہے اور لکھا ہوتا ہے دوستی کروگے سچ بتاؤ یا کسی نے اپنا تصویر لگا کر لکھا ہوتا ہے میں کیسے لگ رہی ہوں اور فیس بوک پر ستر فیصد سے زیادہ تو عشق کی بیمار پائے جاتے ہیں جو ہمیشہ ایسے پوسٹ کرتے رہتے ہیں تیرے بنا مر جاؤں گا تم میرے دنیا ہوں ہمارے ٹک ٹاکرز کبھی وانک کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی آئینے کی سامنے کڑے ہو کر ویڈیو بناتے ہیں اور میں حیران ہوں کہ ایسے ویڈیوز اتنے وائرل ہو جاتے ہیں کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا ایڈوینچر کیا ہوں کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ویڈیوز اور پوسٹ ہمیشہ بوری ہوتے ہیں اچھی ویڈیوز اور پوسٹ بھی ہوتے ہیں بٹ بہت کم ہوتے ہیں اور وہ لوگ اتنا پسند بھی نہیں کرتے جتنا لوگ واکنگ کی ویڈیوز وغیرہ کو پسند کرتے ہیں اگر ہم کسی یورپین پلیٹ فارم پر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر زیادہ تر ویڈیوز ایسے ہوتے ہیں جس میں سکل دکھا رہا ہوتا ہے کریٹیوٹی ٹرکس وغیرہ مل جاتے ہیں اگر ہم وہاں پر پوسٹ دیکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ ایسے مسائل چلتے رہتے ہیں جو کی لوگوں کیلئے ہمیشہ کارامت ثابت ہوتے ہیں لیکن آج تک میں نے وہاں وہاں کی ویڈیو وائرل ہوتے نہیں دیکھی اور یہی وجہ ہے کہ آج یورپ کا ہر بندہ کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہے ہماری طرح ان کا سعودی عرب اور امارات پر انحسار نہیں ہوتا کوئی انجینئر ہے تو کوئی پروگرامر کوئی گیم ڈیولپر ہے تو کوئی ویب سائٹ کریئیٹر کوئی خود کا سوپٹوئر بناتا ہے تو کوئی سکا رہا ہوتا ہے کوئی فریلانسر ہے تو کوئی لاغو ڈیزائنر ہے اگر ہم یوٹیوب پر چلے جاتے ہیں تو زیادہ تر بڑی یوٹیوبرز یورپ کی ہوتے ہیں کیونکہ ان کی پاس سکل ہے الغرض ہر کوئی اپنی کام میں ماہر ہوتا ہے سہولت کا اور آسان کام کر کے بہت پیسہ بنا رہے ہوتے ہیں اور ایک ہم ہے دن کو گڑی دوب میں یا سخت سردی میں مشکل سے مشکل دیاری کرتے ہیں اور رات کو پھر جا کر ہمارے ٹک ٹاک سٹارز کی واکنگ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی تو ویسے بھی انہی دیاریوں میں ہے ٹک ٹاک ٹرینڈ پر چلے جاتے ہیں تو ایسے ویڈیوز ٹرینڈ میں مل جاتے ہیں جو کسی کام کی نہیں ہوتے یوٹیوب پر یا کوئی گانا یا کوئی اور بیکار ویڈیو ٹرینڈ میں چل رہی ہوتے ہیں ٹوٹر پر بھی ایسے عجیب جملے ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں جس سے حسد اور بغض جیسے بیماریوں کو فروغ ملتا ہے ہماری لئے بھی یہی سوشل پلیٹ فارم ہے اور یورپ کا بھی یہی ہے ہم بھی یہی ٹک ٹاک فیس بک ٹوٹر اور یوٹیوب چلاتے ہیں اور وہ بھی وہاں کی سٹارز ہمیشہ کارامت ویڈیوز کیوں بناتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ہماری طرح کی ویڈیوز پر اپنا ٹائم برباد نہیں کرتے وہ دیکھتے تک نہیں ہے انہیں سکل فل کنٹینٹ چاہیے اور ہمارے سٹارز ایسے ویڈیوز کیوں بناتے ہیں کیونکہ ہم ایسے ویڈیوز پسند کرتے ہیں اور ہم کریٹیوز دیکھتے تک نہیں ہے کہنے کا مقصد غلطی پلیٹ فارم کی نہیں ہے غلطی ہماری ہوتی ہے چاہے وہ کوئی بھی پلیٹ فارم کیوں نہ ہوں ینگ جنریشن پوری رات پب جی کیلتے رہتے ہیں میں گیم کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں میں خود بھی گیمز کیلتا رہتا ہوں لیکن اس کے لیے ٹائم منیجمنٹ چاہیے مطلب پوری رات گیمز کیلنا روٹی کیلئے ٹائم نہیں نماز کا پتن نہیں نین اپنی وقت پر نہیں ایسا پھر گیم ہماری ذہنوں پر حاوی ہو جاتا ہے اور مقاصد مر جاتے ہیں اور ہم کسی کام کی نہیں رہتے ہر قسم کی گیم کیلے لیکن اس پر آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو کنٹرول کرے کسی سوشل پلیٹ فارم کو بند کرنا یا پلیٹ فارم کو غلط قرار دینا مسئلے کا حل نہیں ہے ہمیں اپنی محدود سوچ کو لمحدود کرنا چاہیے ہمیں ایسے سوچنا چاہیے کہ اگر ایک یورپی نوجوان سوفٹوئر انجینئر بن سکتا ہے تو میں بھی بن سکتا ہوں اگر وہ گیم ڈیولپر بن سکتا ہے تو میں بھی بن سکتا ہوں اگر وہ ویب ڈیزائنر بن سکتا ہے تو میں بھی بن سکتا ہوں اگر وہ ایک بڑا یوٹیوبر بن سکتا ہے تو میں بھی بن سکتا ہوں پھر ہم ایسے کنٹینڈ کو پسند نہیں کریں گے جس میں صرف ٹائم پاس ہوں پھر ہمیں بھی کریٹیف ویڈیوز کی ضرورت ہوگی اور پھر ہماری یوٹیوبرز اور ٹک ٹیکرز بھی ایسے ویڈیوز بنائیں گے جو ہمارے فائدے کی ہو اگر اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی غلط بات ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کی ساتھ اللہ حافظ